واسا کی غفلت ایک اور ننی جان لے گئی شیرہ کوٹ میں الخیام روڈ پر پانچ سالہ ریحان مین ہول میں جا گرہ ریحان کھیل رہا تھا ڈھککن نہ ہونے پر مین ہول میں جا گرہ ایم ڈی واسا نے ایس ڈی او سب انجینئر سپروائزر کو معتل کر کے واقعے کی انکوائری کا حکم دے دیا ڈھککن اٹھانے کی سی سی ڈی میں فوٹج بھی منظر عام پر آ گئی واسا نے غلام مصطفیٰ نامی شہری کے خلاف اندراج کسٹم سنٹی سمگلنگ کی کاروائی کوئیٹا سے خوشکدود کی بھاری کھیبلہ ہول آنے والا ٹرک پکڑ لیا کسٹم سوکام نے ایک کروڑ مالیت کا سمگل شدہ خوشکدود بھی کب سے ملے لیا شادرہ میں بیگم کوٹ کے قریب ڈکیٹی کی بڑی واردار ڈاکو نے کپڑے کے تاجر محمد یاسین سے ساتھ لاکھ ساتھ ہزار اوپے روٹ لیے یاسین فیصل آباد مال لینے جا رہا تھا ڈاکو یاسین کو تشدد کا رشانہ بنا کر فرہا ہو گئے ادھر ائیپورٹ سے منشیال سمگلنگ کرنے والا مسافر پکڑا گیا ارزلان جونوس ایک سو بیس کلو گرام چرس لے کر دوبائی جا رہا تھا موٹر ویپر سی ای جی والی مسافر گاریوں کے داخلے پر پابندی سی ای جی کٹ والی پبلک ٹرانسپورٹ کو واپس پھیجا جا رہا ہے موٹر وی پولیس کے مطابق حالصات سے بچھنے کے لیے پابندی لگائی اڈو پر سی ای جی کے خلاف آگاہی مہم بھی چلائی جائے اید الازہ میں ایک ہفتہ بھاگی بیوپاریوں کو خیداروں کا انتظام ڈیفینس فیز نائن، ہڈیارہ ڈرین، ٹاؤنشپ، زگیہ میں بھی مویشی منڈیا سجا دی گئی گاہک نہ ہونے کے پرابر بیوپاری پریشان جانوروں کی قیمتیں آسمان سے باتے کرنے لگی نامناسب انتظامات پر بیوپاری شکوا کنان اید سے کبر ہی سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ مہنگائی نے شہریوں کو پریشان کر دیا گزرشتہ دنوں کی نسبت پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں دوبنی ہو گئی مودل بازا، ٹاؤنشپ میں شہریوں کا خریداری کے لیے رشت زائد قیمتوں پر شکوا کنا اید میں ایک ہفتہ باقی، ٹریلے حضب معمول وقت کی پٹھری پر نہ آسکی کراچی سے آنے والی دس سے زائد ٹریننگ، گھنٹوں تاخیر کا شکار گرین لائن اسلامباد سے کراچی رات ساڑھے آٹھ کے بجائے دس بجے کاراکرن چار کے بجائے رات ساڑھے نو بجے روانہ ہوگی موسیقی افلی شہر برمیتہ قاریب، عبام ناغس کی حفاظت و فرائز کے انجام دہی میں جان کا نظرانہ پیش کرنے والے قوم کے سبوتوں کو سیڈی فاری ٹو کا سلام مزریالہ پنجاب، سردار عثمان بزدار کا شہدہ پولیس کو زبدست الفاغ میں خراج یرکی تر الہمراہ ہال میں یوم شہدہ پولیس کے حوالے سے تقریب کا انکات گورن پنجاب، چودری محمد سردار کی بطور مہمان خصوصی شرکت چیف سیکیٹری پنجاب، آئی جی آر اپنواز، سی ٹی او لیاقت مالک سمیت دیگر افسران اور شہدہ کے اہل خانہ کی بھی شرکت گورن پنجاب کہتے ہیں جذبہ شہادت رکھنے والے کسی سے شکست نہیں کھا سکتے شہدہ کے اہل خانہ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے آئی جی بولے شہدہ فورس کے ماتھے کا جھوما ہے آئی جی پنجاب، آل اپنواز کی خصوصی شرکت یادگار شہدہ پر حاصلی دی پولیس کے چاکو چوبندستے کی جانب سے سلامی ادھر یادگار شہدہ مطمئن روڈ پر بھی تقریب کا انکات کیا گیا سی سی پیو، بی اینا سے، ڈی آئی جی آپریشنز، ڈی آئی جی انویسٹنگیشن سمیت دیگر افسران کی شرکت پولیس کے چاکو چوبندستے نے سلامی دی سی سی پیو نے پوچھ رہا ہے ملکو ملکو ملنے کے نہیں منایا پی سی ٹی ٹریفک پولیس کا شہدہ ہے پولیس کو خراج عقیدت سی ٹیو کی شہید کیپٹن ڈیٹائٹ موبین کی قبر پر حاضری پھول چڑھائے شہید کیپٹن موبین کی والدہ، ایس ایس پی، ٹریفک سردار آصف خان اور اورڈنز کی قصیر تحتات پر شرکت ادھر ڈی آئی جی آپریشنز کی سانحہ، عرفہ کریم ٹاور کے شہید دو سگے کانسٹیبلز بھائیوں کی علی رضا اور علی مرتضی کی قبر پر بھی حاضری چاکو چوبندستے پر شہدہ کی قبروں پر سنامی پیش کی ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کی شہید سب انسپیکٹر خالد ورک کی قبر پر حاضری قبر پر پھول چڑھائے فاتح خانی کی یوم شہدہ کے موقع پر انیسو تراملے میں شہید ہونے والے سب انسپیکٹر صدیب کی قبر پر ایس پی سیوہ لائنس کی حاضری دوست محمد نے شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی فاتح خانی کی ایس پی سیوہ لائنس کی شہید سب انسپیکٹر محمد صدیب کی علی خانہ سے بھی ملاقات ایس پی سیوہ لائنس کی شہید آصف دوگر گل فارم کی قبروں پر حاضری شہدہ کے برسہ کے ساتھ ملاقات نے کی ایس پی ہیچکوچر سید قرار حسین کی زیر نکٹانی قرآن خانی کا احتمام یوم شہدہ پولیس کے حوالے سے ریلوے پولیس لائنس میں تقریب شہدہ کے لیے فاتح خانی ایس پی ریلوے پولیس شاہد نواز نے یادگار شہدہ پر پھولوں کی چانتر چڑھائی استاد رہت فتح علی خان نے پولیس اور شہدہ کے لیے گانہ ریکارڈ کروا دیا گانے کی مکسنگ اور میوسنگ ماسٹرنگ امیر حسن جبکہ موسیقی استاد رہت فتح علی خان نے ترطیب دی فرم دال چاول کے لیے لکھا گیا گانہ جلد ریلیس کر دیا جائے گا کالیج آف انفرمیشن ٹیکنالوجی کے زیر احتمام امتحانی سینٹر لارنس روڈ میں بی ایس کے انٹری ٹیسٹ سولہ ہزار سے زائے طلبہ انٹری ٹیسٹ سے دے رہے ہیں چار شفٹے شام چھے بجے تک جاری رہیں گی پاک سو ستابن نسشتوں کے لیے سولہ ہزار طلبہ ٹیسٹ دے رہے ہیں نتائج کا اعلان بھی آج ہی کر دیا جائے گا سپریم کورٹ کے جسٹس اسمت سعید شیخ ستائے سگست کو ریٹائر ہوں گے جسٹس شیخ اسمت سعید کی ریٹائرمنٹ سے سپریم کورٹ میں ایک اسامی خالی ہو جائے گی سیٹ خالی ہونے کے باوجود چیف جسٹس آئی کورٹ کو ایلیویٹ نہ کرنے کا فیصلہ چیف جسٹس سردار محمد شمیم خان ریٹائرمنٹ تک عہدے پر برقرار رہیں گے جہور ٹاؤن میں ایم پی اے سیف الملوک کھوکر کی لیگی کاغنوں سے ملاقات کہتے ہیں انہیں ایک سو پیتیس میں مخلص کاغنوں کو ہی عہدے دیے جائیں گے ہلکے کے مسائل کا حال اولین ترجی ہے ایم پی اے ندین بارہ کے احساس نے نیا عارف کلیم کی جانب سے خیابانی قائد کوپریٹیو سوسائٹی میں تقریب کا اعتمام ندین بارہ کا کہنا تھا بھارتی جارہیت کے خلاف پاک فوس کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں مودی کو سمجھ جانا چاہیے پاکستانی قوم بھارت کا بھرپور مقابلہ کرنے کو تیان ہے شہر بر میں جشنے آزادی کی تیاریاں روچ پر پہنچ گئیں یوم آزادی کو شایان و شان طریقے سے منا لے کے لیے بازاروں میں گہمہ گہمی جنڈے جنڈیاں بیجس سویت مختلف اقسام کی اشکی فروغ کا سلسلہ جاری جانویہ مزید قبران نیو سمنہ بات میں پانسو میٹر لنبے قومی پرچم کی تقریبی رونمائی مدارس کے طلبہ کی جانب سے پانسو میٹر طویل قومی پرچم تیار کیا گیا پل مسال کلما بوٹ کے سربراہ مولانا آسی مقصوم فادر فرانسیس سندی سازد فریسٹوفر بدر منیر سیفی مفتی آشک حسین کی شرکت جھنڈا چودہ اغسط کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے لہرائے آشائے گا جماعت اسلام ای پی پی ایک سو ساٹھ کی وحدت روڈ پر یوم ازادی مناؤ درخ لگاؤ مہم امیر جماعت اسلام ای پی پی ایک سو ساٹھ احمد سلمان بلوش نے فوتا لگا کر مہم کا افتتا کر دیا اور جشنی ازادی ڈرین کپ کراتے فیسٹیول مقابلے بریچ انسٹیٹیوٹ ہار میں چاری ملک بھر سے ساڑھے تین سو گراتے بہت سے رہے ہیں فیسٹیول میں مختلف ایج کپ کے مقابلے ہوں گے شہر بھر میں جشنی ازادی کی تیاریاں روچ پر پہنچ گئیں یوم ازادی کو شایان و شایان طریقے سے منا لے کے لیے بازاروں میں گیم اگیمی جنڈے جنڈیاں بیج سویت مختلف اقسام کی اشکی فروغ خاصلسلہ جاری جانویار مسجد گبران نیو سمنہ بات میں پانسو میٹر لندے قومی پرچم کی تقریب رونمائی مدارس کے طلبہ کی جانب سے پانسو میٹر طویل قومی پرچم تیار کیا گیا کل مسال کلما بوٹ کے سربراہ مولانا آسیم مخلوم فادر فرانسیس ندین سازد کرسٹوفر بدر منیر سیفی مفتی آشک حسین کی شرکت جھنڈا چودہ اگست کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے لہرائے آشائے گا جماعت اسلام ای پی پی ایک سو ساڑ کی وحدت روڈ پر یوم ازادی مناؤ درخ لگاؤ مہم امیر جماعت اسلام ای پی پی ایک سو ساڑ احمد سلمان بلوش نے فوتا لگا کر مہم کا افتتہ کر دیا اور جس نے ازادی ڈرین کپ کراتے فیسٹیول مقابلے بریچ انسٹیٹیوٹ ہال میں چاری ملک بھر سے ساڑھے تین سو گراتے بہت سو لے رہے ہیں فیسٹیول میں مختلف ایج ڈرین کپ کے مقابلے ہوں گے شہر بھر میں جس نے ازادی کی تیاریاں روچ پر پہنچ گئے یوم ازادی کو شایان و شایان طریقے سے منا لے کے لیے بازاروں میں گیمہ گیمی جنڈے جنڈیاں بیج سویت مختلف اقسام کی اشکی فروغ خاصلصلا جاری جانویہ مزید کبران نیو سمنہ بات میں پانسو میٹر لنبے قومی برچم کی تقریب رونمائی مدارس کے طلبہ کی جانب سے پانسو میٹر طویل قومی برچم تیار کیا گیا کل مسائل کلمہ بوٹ کے سربراہ مولانا آسیم مفہوم فادر فرانسیس سندی سازد فریسٹوفر بدر منیر سیفی مفتی آشک حسین کی شرکت جھنڈا چودہ اگست کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے لہرہ آشائے گا جماعت اسلام ای پی پی ایک سو ساٹھ کی وحدت روڈ پر یوم اعزادی مناؤ درخ لگاؤ مہم امیر جماعت اسلام ای پی پی ایک سو ساٹھ احمد سلمان بلوش نے فوتا رگا کر مہم کا افتتا کر دیا اور جشنی اعزادی ڈرین کپ کراتے فیسٹیول مقابلے بریچ انسٹیٹیوٹ ہال میں جاری مربح سے ساڑھے تین سو کراتے بہت سے رہے ہیں فیسٹیول میں مختلف ایج گروپ کے مقابلے ہوں گے موسیقی